ٹونٹی سکس قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اتراز کیا تھا اور کچھ نہیں یعنی وہ قرآن جائے کہ مثل کوئی صورت تو ہی بنا کے لاسکے لیکن ایک اتراز انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑا لکھا ہے اتنا ایڈوکیٹڈ ہے اتنی اونچی ہستی ہے لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے کبھی مکھی کی کبھی جو ہے وہ مکڑی کی سورة الانکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیح دی سورة الحج کے اندر کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حکیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے عام انسان کے ساتھ بیعث کرتی ہے دیکھ لیں آپ کوئی فلسفیانہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا پھر تو یہ کہتے ہیں نو اور قرآن کم از کم چار دفعہ سورة القمر میں کہہ رہے ہیں قرآن کو ہم نے نصیت کے لیے احسان کر دیا ہے کوئی جو نصیت حاصل کرے اس سے تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالی نے وہ مٹھ توڑی ہے بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیوں اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا لہٰذا آپ یہ علماء کی جب میں مشکل مشکل اردو اور ٹرم سنتے ہیں نا واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرنالوجیز بول سکتا ہوں اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ لاما صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے تو یہ لاما صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا اسی لئے تو پھر علماء کو چھوڑ گئے نا پبلک وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے علی بھائی کے پانچ منٹ کے کلپ میں اتنا کو سمجھ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے عام فہم بات ہے لیکن میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے مشکل مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائک لوگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائک ٹیچر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ جو ایک فن ہے اس کیلئے صرف لائک ہونا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمیونکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کی سطح بے اتر کے بات کر سکتے ہو تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا جو مشکل مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روپ ڈالیں گے یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے اللہ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِرَبِّهِمْ تو وہ اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آگئی یہ مچھر کی مثال کیوں آگئی یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں میں کبھی کوئی مثال کوئی فکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزیمپل کے طور پر بھی بات کر دی تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑھتے الفاظی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے بات وزنی ہے اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُ جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تراج کرنا ہوتا ہے فَيَقُولُونَا تو وہ کہتے ہیں مَا ذَا عَرَادُ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَا اللہ کو یہ مثال بیان کر کہ کیا مل ہے کیا ارادہ تھا اللہ کا یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی مشکل مشکل باتیں ہونی چاہیئے تھی تو اب چونکہ یہ انہوں نے اتراز کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتابِ گمراہی ہے وہ تو آیا ہے قرآن میں هُدَلِ النَّاس وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانِ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت کی روشن دلائل ہے اس میں حق اور باطن میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کا مقصد کیسے کو گمراہ کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے جساں شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ آدم کی وجہ سے تُو نے مجھے گمراہ کی ہے حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا وہ ہوا خود ہی تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرہ ہوتا تو انڈریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا جو نہ ماننے والے ہیں گمراہ ہو جائیں گے اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہ ہی ملتی ہے یہ عقیدہ کفر ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدیں ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈریکٹ پڑھنے سے انسا اچھا انڈریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہ ہی ہوتا ہے انڈریکٹ کی طرح پڑھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھنے ہی نہیں ہیں ڈریکٹ انڈریکٹ تھے ہیں گریزیہ علی رہ گئے نے انڈریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوچ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہ ہی ہے کیونکہ جب وہ چاہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں تو ظاہرہ پھر قرآن پر انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے حتیٰ کہ علماء یهود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا ہے کہ ان کی مثال ان گدوں کیسی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لات دی جائے نا اس کتاب سے وہ اقتصاب نہیں کر سکتا لہذا علماء یهود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اقتصاب نہیں کیا تو برباد ہو گئے تو جو کتابوں سے اقتصاب کرے اس کے لیے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو وہ گمراہ ہوتے اسی طرح ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا اسے کبھی بھی خدا کا تعرف نہیں ہوتا کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں بابیں نہیں دی ہیں کتابیں دی ہیں آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اوپر کافی اور باتیں مجھے کرنی ہیں لیکن اب جو کہ ٹائم ختم ہو چکے ہیں اگلی دفعہ ہم اسی آیت کی جو آگے ان فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کے ذریعے جو گمراہ ہی کماتے ہیں آیت نمبر ٢ونٹی سیون سورة البکرہ کی آن ورڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات